اسلام علیکم میری پیاری بینوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں انجیکشن یعنی سرنج کا دیکھنا یا ٹیکہ لگوانا کیسا ہے اس خواب کی کیسری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے انجیکشن یعنیٹی کا سرنج وغیرہ کو دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سبسکرائب وہ اپنی لائف میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے مگر وہ کام سبسکرائب سے نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے سبسکرائب کے پریشان رہنے بے چینل رہنے بے قرار رہنے اور پریشان ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی نے انجیکشن دیا ہے یا سبسکرائب نے کسی سے انجیکشن لیا ہے تو یہ سبسکرائب نے جس سے انجیکشن لیا ہے اس سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی اور رنج و غم کے پہنچنے اگر آپ اس انسان کو نہیں جانتے جس نے آپ کو انجیکشن دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیلیا ہے کہ پھر آپ کسی اور انسان کی وجہ سے پریشان ہوں گے ٹینشن میں آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے یا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ میند اور مشاکت کرنی پڑے گی اور اس کام کی وجہ سے آپ کسی ٹینشن اور مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی ایسا خواب آئے آپ کو کوئی انجیکشن ٹیکہ وغیرہ دے تو آپ کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کریں کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے انجیکشن ٹیکہ لگوایا ہے تو اگر آپ بیمار ہیں تو اس بیماری سے شفاہ پرنے اگر کرزدار آدمی ایسا خواب دیکھے تو اس کے کرزہ کے ادا ہو جانے اگر کوئی پریشان اور غمزدہ آدمی ایسا خواب دیکھے تو اس کی پریشانی اور غم کے دور ہونے اور اگر کوئی مفلس آدمی یہ خواب دیکھے تو اس کی مفلسی کے دور ہونے اور آنے والے وقت میں صحب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی نے زہر والا زریلا انجیکشن لگا دیا ہے تو یہ سہب خواب پر کسی آفت یا مصیبت کے آنے اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں انجیکشن دیکھنے اور لگوانے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ